موسم کا مزاز بدل گیا ہے کل تک موسم میں جو گربار تھی وہ اب ٹھٹھورن میں تبدیل ہو گئی ہے ڈلی اور انسی آر سمیں پورے اتر بھارت یانے کے اتر پردیش میں بھی ساتھ ساتھ تاپمان نیچے جا چکا ہے جگہ جگہ گھنہ کوہرہ ہے اور اس کی وجہ سے سڑکوں پر دور تک دیکھ پانا بہت مشکل ہو گیا ہے ویزیبیلٹی بہت کم ہو گئی ہے سو میٹر سے بھی کم ہے ہوا پرفیلی اپنا مجاز بدل رہا ہے اور آج دیر راست سے ہی جو فاغ ہے وہ لگاتار پڑتا جا رہا تھا اور آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے کی کس طریقے سے جو کوہرہ ہے وہ کتنا گھنہ ہے جو بیجیلٹی ہے وہ سو میٹر سے بھی کم ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کیس طریقے سے جو واہن گجر رہے ہیں ہائی بے پر وہ پارکنگ لائٹ کو جلا کر گجر رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ سڑک پر ہاتھ سے کا خطرہ لگاتار پڑھا ہوا ہے اور جو ٹھنڈ ہے وہ لگاتار بڑھتی جا رہی ہے اگر بات کریں ہوا میں تو اس بار ہوا میں کافی زیادہ ٹھنڈ دیکھنے کو مل رہی ہے اور اگر ٹمپریچر کی بات کریں ہم اس وقت کی تو لگ بھگ آٹھ کے قریب ٹمپریچر ہے اور لگاتار جو ٹھنڈ ہے اس کا ستم بڑھتا جا رہا ہے اور اس سے جو لوگوں کا حال ہے وہ کافی بے حال ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سور دیوتا بھی ابھی نظر نہیں آ رہا ہے کہیں دور دور تک اگر دھوپ کی بات کریں تو ابھی امید فلاحال نہیں لگ رہی ہے کہ گھنٹے دو گھنٹے میں دھوپ نکلے گی لیکن جو کوہرہ ہے وہ لگاتار چھایا ہوا ہے اور اس وقت قریب نو کا وقت ہے لیکن ابھی بھی جو سور دیوتا ہے وہ نظر نہیں آ رہا ہے اور جو کوہرہ ہے وہ لگاتار چھایا ہوا ہے اور امید ہے جو موسم بے گیانکوں کا کہنا ہے کہ ایک دو دن تک اسی طریقے سے گھنٹا کوہرہ پڑے گا پسچمی اتر پردیس میں جس سے لوگوں کو کافی دکھتیں آئیں گی لہٰذا جو سڑکوں پر وہاں چلا رہے ہیں وہ ساودھانی برتیں اور کم سپیڈ میں پارکنگ لائٹ جلا کر کے اور دھیمے چلنے کا پریاس کریں میرنٹ سے ویڈیو جنلیٹ دیپک سرما کے ساتھ بلرام پانڈے سب سے پہلے خبرے پانی کے لیے ای بی پی گنگا کو یوٹیوب پر سبسکرائب کیجے فیس بک پر لائک کیجے فیس بک پیج ہے www.facebook.com سلاش ای بی پی گنگا ٹویٹر پر بھی فالو کیجے ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے twitter.com سلاش ای بی پی گنگا